ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے اور یا یہ جو ڈرٹی ہری جس کو میں کہتا ہوں یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیت ہے یہ نومل آدمی نہیں ہے یہ حیوان ہے جس طرح کا اس نے آزم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا یہ وہ آدمی ہے بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اس سے کیا ہے جو شباز گل سے کیا ہے الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے پر جو ظلم کیا ہے صحافیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بچارا چوکی دار اس کو اٹھا کے لے گئے اس کو ننگا کیا الٹا لٹکایا ایک تو یہ سائیکوپیت ننگا کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے یہ نومل نہیں ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ تین دن باندھا کون کرتا ہے اپنے لوگوں سے ایسے ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا میں پرائم منسٹر تھا کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی کسی عدالت میں تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ جالی کیسز پر بلا رہے ہیں اور جب بھی میرا کیس ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوں کے عربوں روپے کے کیسز ہر قسم کا جرم کیا ہے وہ ماف ہو رہے ہیں اور چوہتر کیسز میرے اوپر بنا چکے اب تک اور میرے لوگوں کے اوپر ہر کے اوپر آزم سواتی کے اوپر تیس کیس شباز گل ایک کیس ختم ہوتا دوسرا کیس کیا جرمین کا کیا یہ آزم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہا کہ این آر او ٹو جنرل باجوا نے دیا اس پہ کسی کو کوئی شاک ہے کسی کو شاک ہے تو سچ بولنے کے اوپر تشدد چونتیس کیسز کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی سندھ جا رہا ہے کبھی بلوچستان جا رہا ہے کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے اور یہی ہونا تھا جب چوروں کو باجوا نے اوپر بٹھا دیا ہمارے مجرموں کو تو میں اپنی آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جو آگے جب تک میری قوم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گی آگے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں آئے ان کو پتا تھا لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا یہ جو خوف کا بوتا ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے اس کی پوجہ کرو گے غلام بھی ہو گے ظلیل بھی ہو گے آج ساری دنیا میں پاکستان ظلیل ہو رہا ہے بیکاریوں کی طرح کرزیں مانگ رہے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے نمبر وان ان ساری بھار کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکوین کے پیسہ بھار پڑا ہے میں جب پرائیم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائیم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفیس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا کدھر پڑا ہے ماضی میں اس نے کیا کیا اس کی ریپوٹیشن کیا ہے ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شباشری بھار جاتا ہے ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے بھار پڑے ہیں یہ دو خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی آئے ایم ایف یا کسی سے کرزے لینے کی ضرورت نہ پڑے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں اسے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں سو روپیہ جب سے یہ آئے ہیں سو روپیہ گرہا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو قوم تو سو روپیہ سے زیادہ غریب ہو گئی ہے قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو سو روپیہ اور اوپر چلا گیا ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک پہ ہوتا ای سی ایل پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کامپنی شروع ہو جاتی ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالیں ای سی ایل پہ میں تو جانا ہی نہیں جاتا باہر سو سنیں سنیں سو سنیں جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی چیف سادش کر کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے آپ کے اوپر کیسز کر دیں گے خوف دلوا کے ان چوروں کی غلامی کروائے اور قوم چپ کر کے یہ غلامی تسلیم کر لیں وہ ملانا رومی نے جو کہا تھا ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو ہمیں پتہ کیسے مرتا ہے قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے یہ ہماری موت ہے یہ سلو پاکستانیوں یہ موت ہے یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں کیسز عمران خان نے نہیں بنائے ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھی دس سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں یہ ساگڈار نون لی کی حکومت میں باہر بھاگا تھا میں میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ارتم کر دو